کراچی میں کل رات دو خواتین سمیت 6 افراق قتل ہوئے ایک واقعہ گارڈن اور دوسرا بورڈ بیسن کے قریب پیش آیا مگر دونوں واقعات میں ایک چیز کومن تھی خاتون دونوں حاصلوں میں قتل کی وجہ خواتین ہی بنی دونوں واقعات انتہائی فلمی انداز میں پیش آئے جو انتہائی درد ناگ بھی تھے پہلے بات کروں گی مشہور ٹک ٹاکر مسکان کی جسے گارڈن کے علاقے میں تین دوستوں کے ساتھ قتل کیا گیا لوگوں نے جسے لائک کیا اور اب تک اتنے زیادہ گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہے حیران کون بات ہے مسکان کے گھر والے کیوں اس کے جزد خاکی کو ریسیو نہیں کر رہے کیوں اس کے جنازے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے اہم ترین معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہو مسکان اور اس کی فیملی پر آئیس اور دیگر منشیات بیشنے کا الزام بھی ہے کچھ عرصہ کب ہی گھر تبدیل کیا تھا ٹک ٹاک کا استعمال تو صرف دھوکا تھا اصل کام تو یہ کالا دھندہ تھا گھر والے بھی اس کام میں شریعت تھے شاید انہیں بھی خوف ہے جس کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آرہے لیکن پولیس پولیس کو شبہ ہے کہ مسکان کو اس کے پرانے دوست عبد الرحمان سے بھی خطرہ تھا جسے مسکان کی کسی اور سے دوستی بلکل بھی برداشت نہیں تھے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ مسکان کے ساتھ قتل ہونے والے مزید تین افراد یہ کون تھے آمیر، ریحان اور صدان یہ وہ تین افراد ہیں جو گاڑی میں موجود تھے مسکان نے کل رات دو بجے آمیر کو کال کر کے اپنے گھر بلائیا تھا اور یہی وہ مسکان کا نیا دوست بھی تھا جس کی وجہ سے عبد الرحمان مسکان سے ناراض تھا خیر آمیر نے رات کو مسکان کو گھر سے پک کیا اور پھر چاروں دوستوں نے رات صدر کے ہوتل میں کھانا کھایا رات میں کوئی تھا جو ان کو قدم قدم پر تاکب کر رہا تھا جبکہ آمیر دوستوں کے ساتھ مسکان کو واپس اس کے گھر پہنچانے جا رہا تھا تو تقریباً صبح پانچ بجے کے قریب ان کی جو گاڑی تھی اس پر پیچھے سے دو فائر کیے گئے جس سے مسکان زخمی ہو گئی اینی شاہدین کی اگر بات کریں تو ان کے مطابق رکش سے چند افراد اتھریں اور انہیں مسکان کے دوستوں کو باہر نکال کر کولیاں مار دیں مگر قسمت سے ریحان اور سردام بج گئے اور زخمی حالت میں انکل سریعہ اسپتال کی طرف دوڑے جو ان کے چند قدم کے پاسے پر تھا مگر ملزمان میں انہیں دیکھ لیا اور پھر ان کا پیچھا کر کے دوبارہ فائرنگ کر دی اس کیس میں ابھی یہ بھی جاننا باقی ہے کہ یہ واقعہ مسکان کی دوستی ختم کرتا ہے